السلام علیکم کلاسک اردو نوول چینل پر آپ سب کو خوش آمدی میں لائی ہوں آپ کے لئے نوول شکست دل اس کو تحریک احمد مغافار نے تو چلیں ہم پڑھتے ہیں نوول کی آبیسوٹ ٹین کی طرف یار آج تو بہت خوش ہے خیر ہے کون سا خزانہ ہاتھ لگ گیا کافی دیر سے مسکراتے منیب کو دیکھتے علی نے شرارت سے پوچھا جبکہ ان کے ساتھ بیٹھا جواد گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا علی کی آواز پر منیب کے بدلے تیور دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑے تھے آج کافی دن بعد وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کرنٹین میں آ کر بیٹھا تھا دل و دماغ عبرش پر اٹکا ہوا تھا اس کا آنا اور پھر جوب سے ریزائن کرنا وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ تب ہی منیب کی باتیں شروع ہوتے دیکھ کر وہ زب سے کام لیتا خاموچی سے اسے سننے لگا تھا یار آج ڈاکٹر عبرش آئی تھی میرے وارڈ میں زو مائنے لہجے میں کہتا وہ گہرا مسکر آیا وہیں جواد کی دماغ کی نصے تنی تھی اوہو پھر ملی تجھے منیب کو دیکھتے علی نے ہوتنگ کی تھی جس پہ جواد نے خوخار نظروں سے علی کو گھر کر دیکھا یار سیدھا آگر یہاں ٹکرائی سینے سے علیہ آف آوات کو دیکھتے منیب نے اپنے سینے پر انگیش شہادت رکھتے شرماتے لہجے میں انہیں بتایا کیسی لگ رہی تھی ایک دم حسین پری اسکن کلر کی ڈریس علی کے مزید پوچھنے پر وہ موہ پر ہاتھ رکھتا تھنڈی آہ بھرتا مسکر آیا اور وہیں زب سے مٹھیاں بند کرتے جواد نے سرکھ لہوچ ہلکاتی آنکھوں سے اسے دیکھا خود کو پرسکون کرنے کی خاطر وہ گردن دائیں بائیں گھماتا اپنی گردن کو پیچھے سے رب کرتا ٹیبل پر ہاتھ کی مٹھی مارتا خود کو یہ سب سن کر برداشت کرنے کی حمد دے رہا تھا جس میں وہ کامیاب بھی ہو جاتا مگر منیب کی اگلے الفاظ سن کر اس کا دماغ گھوماتا اسکن کلر لگ ہی نہیں رہا تھا پینا ہوا بھی ہے ابھی اس کے الفاظ اس کے موہ میں تھے جب جواد کے بھاری ہاتھ کا مکہ اس کے گال پر لگتا اسے کرسی سے پیچھے گرا گیا ہاتھ نے پہنی انگوٹھی کی وجہ سے اس کا نشلہ ہوت پھڑا تھا کیا ہوئے جواد؟ جواد کو اٹھنے میں مدد کرنی چاہی تھی جب آگے بڑھتے جواد نے اسا گھرپان پکڑتے اس اپنے رو برو کھڑا گیا جواد کیا ہو گیا مزاق کر رہا ہے یار جواد کو ایسے غصہ کرتے دیکھ کر علی اور فواد بھی پریشان ہوئے تھے جبکہ منیب تو حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا آئندہ اگر عبرش کے لیے یا ہسپٹل میں موجود کسی بھی لڑکی کے لیے غلط الفاظ کا استعمال کیا تو وہ حل کروں گا کہ تیرے ماں باپ بھی شکل دیکھ پہچان نہیں پائیں گے علی اور فواد کو دیکھتا وہ منیب کے کالر کو جھٹکا دیتا غر آیا تھا تجھے کیوں اتنی لگ رہی ہے؟ اپنے زخمی ہوت سے خون صاف کرتے ہیں منیب نے حیرت سے پوچھا وہ صبح بھی جواد کو سمجھ نہیں پایا تھا اس لیے کیونکہ وہ تیرے ڈپارٹمنٹ کی ہے اکیلے مزہ کرنا چاہتا ہے خود صحیح اخص کرتا منیب خباصر سے مسکر آیا تھا بکواز بن کر اگر دوبارہ کبھی عبرش کے بارے میں بات کرتے سنا تو ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا فائل کر دوں گا پھر ڈھونٹے رہنا جب منیب کے مو پر ایک کے بعد ایک کئی مکے مارتا وہ دھاڑا تھا عبرش کا نام اس کے مو سے سن کر وہ پاگل ہو رہا تھا اسے روکنے کی کوشش کرتے فواد نے اسے سکتی سے پکڑے اسے دور کیا جب بے دھیانی میں اس کے پلاسٹر پر دباؤ پڑا تم دونوں بھی کوشش کرنا دوبارہ کبھی ایسا نہ ہو مرنہ اس سے برا حال کروں گا تکلیف سے آنکھیں بند کرتا وہ فواد اور علی کو دور کرتا خوخار نظروں سے انہیں دیکھ خصے سے انہیں وان کر گیا تھا جبکہ منیب نے حیرانگی سے اسے دیکھا جواد کی حالت کے سبب اس نے کوئی جوابی کاروائی نہیں کی تھی اپنے کام پر دھیان دو سب میرے مو نہ لگنا دوبارہ کوئی دوستی نہیں ہے میری تم لوگوں سے اپنی شرٹ سیٹ کرتے ہوئے وہ سائٹ پر ہاتھ دکھتا باہر کے سندھ بڑھا سر میں ہوتے درد پر وہ اپنے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے روکا آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھایا تھا کہمینہ کہیں گا انہیں مو سے نکلتا خون ساپ کرتے منیب نے اسے گالی دی تھی شرم کر تو نے واقعی میں غلط بات کی ہے منیب غصے سے کہتا فواد نے بھی اسے دیکھ کر افسوس سے کہا تھا جواب جواب کیا ہوا ہے اس سے پہلے کہ وہ لوگ کوئی اور بات کرتے کہ جواب سے گرنے کی آواز پر پریشانی سے اس کے سندھ بڑھے اسے ہوش میں نہ آتے دیکھ کر فواد منیب اور علی اسے لیے امیجنسی وارڈ کے سندھ بڑھے دے کیا ہوا ہے سب ٹھیک ہے تمہیں کیا ہوا ہے امیجنسی سے نکلتے ڈاکٹر جبران کو دیکھتے فواد نے پوچھا جب منیب کے سوجے موں کو دیکھتے ڈاکٹر جبران نے حیرس سے اسے دیکھا کچھ نہیں تھوڑا سا جھگڑا ہوا تھا جواب سے ڈاکٹر جبران جبران کے پوچھنے پر وہ شرمندہ ہوا تھا جب انتہ موجود جواب کے ہاتھوں پر لگے خون کا سوچتے ڈاکٹر جبران نے نفی میں سر ہلاتے ہو آگے بڑھے یہ ہسپتال ہے دوستیں بھار رکھو یہاں میں یہ سب برداشت نہیں کروں گا سخت گیر لہجے میں کہتے وہ جانے لگے تھے سر جوار ٹھیک ہے وہ ٹھیک تو ہے کچھ رپورٹس ہونی ہے اس کی کیا ہوا ہے نے سر چلنرن وارڈ سے آتی ہوئیہ نے پریشانی سے پوچھا جب اس کے پیچھے کھڑا احسن تجسسوں سے دیکھتے فکرمندی سے گویا ہوا پچھلے دنوں ایکسیڈن میں شاید کوئی انٹرنل چوٹ آئی ہے جو نظر سے بچ گئی ہے وہ یا کوئی جوار سے ملنے جاتے دیکھ کر وہ پریشانی سے پیشانی مسلتیں بولیں مطلب پتہ نہیں ڈاکٹر احسن ہر چیز نورمل ہے پھر بھی اسے کبھی کبھی دیکھنا بند ہو جاتا ہے سر میں درد ہوتا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا جاتا ہے جوارتی کنڈیشن سے وہ خود بھی کافی پریشان تھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی پتہ نہیں ایسا بھی کیا لگا ہے اس کے سر پر پھر سوچ انداز میں کہتے ہیں ڈاکٹر جبران نے سوچ میں ڈوبے احسن کو دیکھا اللہ پاک رحم کریں گے آمین پریشانی سے کہتے احسن نے دعا کی تھی ویسے ریپورٹ کب تک آئے گی آنے کو تو آٹھ گھنٹے میں بھی آ جائے نہیں تو دو دنیا ایک ہفتہ لگ سکتا ہے ڈاکٹر جبران کو جاتے دیکھ کر وہ ریپورٹ کا پوچھ کیا اندازہ لگاتے ڈاکٹر جبران پھیکا سا مسکرائے تھے ہم از بات میں سر ہلاتا جوارت سے ملنے کے لیے ایمیجنسی روم کی سمت پڑھا تھا آج صبح جب اس سے ملا تھا تو وہ کافی بہتر لگا تھا اس نے میسس واسف کو بھی فون کر کے اس کی خیالیت بتائی تھی مگر اب جو اس نے سنا تھا وہ کافی پریشان کن تھا عبرش تم جبران سر سے بات کیوں نہیں کر رہی تھوڑی دیر پہلے وہ گھر لوٹا تھا فریش ہوتا وہ کھانا کھا کر عبرش سے ملنا اسے کمرے میں آیا تھا میں بزی تھی بھائی مصروف سے انداز میں کہتی وہ ریجسٹر پر جھوکی تھی کیا کر رہی ہو ویکلی ٹیسٹ ہو رہے ہیں آج کل سکول میں احسن کے پوچھنے پا وہ ایک نظر اسے دیکھتی واپس سے اپنے کام میں مگن ہوئی تھی ہسپٹل سے واپسی پر تین دن پہلے اس نے اپنی ایک دوست سے رابطہ کیا تھا جو سکول ٹیچر تھی جس کی وجہ سے اسے سکول میں جاب بھی مل گئی تھی تو کیا تم ہسپٹل نہیں چلو گیا عبرش حیرہ سے اسے دیکھتا وہ گویا ہوا بھائی میں اس شخص کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی ہسپٹل کا ذکر آتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہوا تھا جس کی وجہ تھا جواد تو تم اس کی وجہ سے اپنا شوق اپنا پروفیشن چھوڑ دو گی عبرش کے سرک آنکھیں دیکھ کر وہ پریشان ہوا تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہوگا پھر بھی ڈر رہی ہو عبرش کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا مجھے نفرت ہے اس شخص سے میں اس کے شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی احسان کو دیکھتے وہ غصت سے بولی تم اپنے کام سے کام رکھنا نہ اسے زد پر آڑے دیکھ کر اس نے آخری کوشش کی تھی میں ایک ہسپتال میں کام کر بھی لیتی بھائی پر ایک ہی وارڈ میں ایک ہی ڈپارٹنٹ میں سارا دن اس غلیش شخص کی نظروں کے سامنے رہ کر کام نہیں کر سکتی غصت آتا ہے مجھے اسے دیکھ کر اس کے نام سے بھی نفرت ہے مجھے احسان کو دیکھتی وہ ضبط کے باوجود مقابل کے ذکر پر نفرت آمیز لہجے میں بولی تھی جبکہ آنکھوں میں شب نمی گھلی تھی ایک بار پھر سوچ لو میں نے سوچ لیا اور عمل بھی کر لیا بھائی میں ٹیشنگ ہی کروں گی احسان کو دیکھتی وہ اٹل لہجے میں بولی تم خوش ہو بہت خوش ہو بہت کیوٹ کیوٹ بچے ہیں اتنا اچھا وقت گزرتا ہے میرا احسان کو دیکھتی وہ بچوں کے ذکر پر مسکرائی تھی جب اپنی بہن کو مسکراتے دیکھ کر وہ بھی مسکرائیا تھا جواد کو ہیلپر کی ضرورت ہے ابرش انکار کر انکار کر کر ایسی گئی ہے میرا فون بھی نہیں اٹھا رہی احسان اس بارے میں بات نہیں کر رہا پریشان ہو گیا ہوں میں پریشانی سے سوچتے ڈاکٹر جبران نے دونوں ہاتھوں میں سر تھاما تھا پاپا پریشان کیوں ہو رہے ہیں ڈاکٹر جبران کا سر دباتی ایمن نے مسکرائی کر انہیں دیکھا میں آپ کی پرابلم چھٹکی محل کر سکتی ہوں اگر آپ کہیں تو مسکرائی کر جھٹکی بجاتی وہ انہیں دیکھ کر بولی کیسے بیٹا ایمن کو دیکھتے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سامنے کر گئے پاپا سمپل ہے کچھ وقت دیں ڈاکٹر ابرش کو ہو سکتا ہے وہ ابھی ڈسٹرپ ہوں کسی وجہ سے شیئر نہ کر سکتی ہوں جب آپ کو ہیلپر چاہیے میں ابن جاتی ہوں اس کی ہیلپر سمجھداری کا مظہرہ کرتی وہ میٹھی سی مسکان لبوں پر سجائے بولی جہاں وہ اس کی بات پر مسکرائے تھے وہیں اس کی آخر بات پر وہ لب دبا گئے آپ کو کیسے بنا دوں اس کا ہیلپر اب گائنا اور وہ ہار سرجن آپ کے اوجوات کے ڈپارٹن میں دن رات اور زمین آسمان کا فرق ہے بیٹا اپنی بیٹی کی پسندیگی سے واقف ڈاکٹر جبران نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو میں نرس کی طرح اس کے ساتھ رہوں گی مدد کروں گی کچھ دن تک کے لیے پاپا ایسے میں اس کے ساتھ بگ گزار سکتی ہوں ورنہ تو وہ بات کرنے تک کا ٹائم نہیں دیتا ڈاکٹر جبران کی منع کرنے پر وہ موں بس اوڑتی بولی وہ کام کو لے کر کافی سیریس ہے امن اپنی بیٹی کی حساسات کو دیکھتے ڈاکٹر جبران نے اسے سمجھایا پھر بھی ڈیڈ اسے مجھے وقت دینا چاہیے وہ جانتا ہے میں اسے پسند کرتی ہوں پھر بھی مجھے اگنور کرتا ہے سب کے سامنے مجھے ڈانٹا ہے اس دن ایمیجنسی روم میں بھی وہ ڈاکٹر ماہام ڈاکٹر آئیشہ کے سامنے مجھ سے کیسے بات کر رہا تھا دیکھا تھا نا آپ نے اپنی چھوڑی چھوڑی ناغ چڑھاتی امن نے جواد کا بیہیور یاد کرتے کولیس کر کہا وہ اور جواد ایک ہی سکول میں پڑھتے تھے جب جواد کو شکیل صاحب آسٹریلیا چھوڑ گا رائے تھے تو ایمن کافی اداس ہو گئی تھی اس وجہ سے اس نے بھی اپنی تعلیم آسٹریلیا سے لینے پر ضد کی تھی جسے ڈاکٹر جبران نے اس کا شوق سمجھتے اس کے یہ ضد بھی پوری کر دی تھی ایک ساتھ ایک کولیس سے میڈیکل کرتے ایمن نے جواد سے اس کا ڈپارٹرنٹ پوچھا تھا جب اسے تنگ آ کر اسے گائنہ کا بتا کا سائیڈ ہو گیا تھا جبکہ ایمن ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے کے لئے تیار رہتی تھی اس کے بتانے پر خوش ہوتی گائنہ سیلیکٹ کر آئی تھی مگر ایک ہفتے بعد جب اس نے جواد کو الگ ڈپارٹرنٹ میں دیکھا تو اسے پتا چلا وہ اسے جھوٹ بول کر اپنی جان بچا کر بھاگا تھا چھبیس سالہ ایمن دیکھنے میں بلکل چائنہ کی گھڑیاں جیسی لگتی تھی اس پر اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں چھوٹی سی ناک صاف رنگ باریک لب درمیانہ قد اسا اپنے حسن پر بہت ناز تھا تب ہی وہ اپنے کندوں سے نیچے جاتے بالوں کو ہر تین ماہ میں نیو ڈائے کرواتی تھی خود پر دھیان دینا اس کی اولین ترجی تھی گریسنگ بھی وہ نفاسہ سے کرتی تھی وہ جتنی دیکھنے میں چائنہ کی گھڑیاں لگتی تھی اس سے زیادہ اسے کپڑے اسے گھڑیاں بناتے تھے ہمیشہ اسکرڈ اور شٹ پہنے والی ایمن خود کو جواد کی نظروں میں دیکھنے کی خواہش من تھی مگر جواد تو اسے دیکھ کر دی نگاہیں پھیڑ لیتا تھا جواد کا فون ہے ایمن کو چپ رہنے کا اشارہ کرتے وہ کال اٹینڈ کر گئے تھے کیا بنا پھر ہوئی بار ڈاکٹر عبریس سے آپ کی پلیز جیسے بھی کر کے اسے راضی کریں مجھے ہیلپر کی ضرورت ہے پچھلے چار دن سا آپ اسے منانے کی کوشش کر رہے ہیں جو مان نہیں رہی شاور لیتا وہ باہر آیا تھا ڈیسن ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوتا وہ اپنی شرٹ کے بٹن پرن کرتا سپیکہ سے ڈاکٹر جبران کی آواز سنتا گویا ہوا تھا تھوڑے دل پہلے ہی وہ پلاسٹر اتروا کر آیا تھا نہا کر اس سے اپنا آف ہلکہ بھلکہ محسوس ہو رہا تھا ہفتے بھر کی تھکن آج اتری تھی میں نے کل بات کی تھی اس سے اس نے کوئی جواب نہیں دیا مجھے جواد کو جواب دیتے وہ ایمن کو دیکھنے لیکھے جو انہیں اپنے بارے میں بات کرنے کا اشارہ کر رہی تھی تو اس کے بھائی سے بات کریں نا ڈاکٹر جبران کے موہ سے انکار سنتا وہ بدمزہ ہوا تھا ایسن اس بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا کہتا ہے بہن کی مرضی ہے ویسے بہن کی سنتا نہیں ہے ایسن کے ذکر پر وہ سنجید کی سے کہتے کاؤسر ٹیک رکا گئے کہ تب ہی وہ ان کی بات پر موہ کے ذاویہ بگاڑتا بولا کیا مطلب کچھ نہیں آپ بات کریں ڈاکٹر جبران نہیں تو میں خود بات کروں گا گردن چھٹکتا وہ بال بناتا خود پر سپریے کرتا بھائی کے سنت پڑا میری ایک خواہش تھی جواد کہ تم اور ایمن ایک ساتھ کام کرو اگر تم کہو تو میں ایمن کو تمہاری ہائپر کے طور پر نہیں مجھے ہائپر چاہیے میری ڈپارٹمنٹ کی نہ کہ اناڑی ڈاکٹر ایمن کو اپنا وار سماننا چاہیے بار بار اشارہ کرتی ایمن کو دیکھتے وہ ہلکا سا مسکراتے بولے تھے جب وہ ان کی بات بیچ میں ہی کارتا انہیں ہری جھنڈی دکھا گیا آپ کوئی اور خواہش کرتے تو میں ضرور پوری کرتا پر یہ نہیں جے پہ ہار ڈالتا وہ مسکر آیا تھا ایک خواہش اور ہے جو شکیر احمد کو کرنی تھی پر کبھی موقع نہیں مل سکا اس کا اظہار کرنے کا اس خواہش کو تو دل میں ہی دبا لیں کیونکہ میں ابھی بات نہیں کر سکتا پھر کرتا ہوں آپ سے جب آت کی باپر مسکر آتے ہو ڈاکٹر جبران نے اسے کہنا چاہا تھا جب وہ ان کی دل میں دبی خواہش پہچانتا بہانہ بنا کر فون بند کرنے کا بول گیا فون پر بات کرتا وہ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تھا ٹی وی چینل چینج کرتے بچوں کو دیکھ وہ خود بھی ان کے ساتھ آ بیٹھا تھا پچھتے چار پانچ دن سے بچے اسے بات نہیں کر رہے تھے اسے دیکھ کر گم ہو جاتے تھے اب انہیں کارٹون دیکھنے میں مگن دیکھ کر وہ ان کے ساتھ آم بیٹھا تھا چلو ٹھیک ہے پھر بات ہوگی جی میں پھر بات کرتا ہوں آپ سے فون بند کر کے پاکٹ میں رکھتا وہ مسکرائیہ رانگ کی غر سے گھر پر تھا مگر بار بار ذہن میں اس دشمن جان کا خیال آ کر اسے پریشان کر گیا تھا کیا دیکھ رہے ہو ٹرینل پر کمرشلز دیکھتا وہ اپنی بھتیجے سے گویا ہوا جو اسے دیکھ کر سر جھکا گئی چاچو کارٹون دیکھ رہے ہیں جب آ سے بات کرنے کو تو وہ اب خود بہت مچل رہے تھے مگر انہم کے کہنے پر ہر ایک اسے دیکھ کر اپنے کمر میں بند ہو جاتا تھا اب انہم کو کہیں نہ پاتی آلیا نے سر جھکاتے اسے بتایا کیا بات ہے چاچو اسے بات نہیں کرتے اب تم لوگ اپنے چھوٹے بھتیجے کے بال سہلاتا وہ مسکرائیہ تھا کہ تب ہی آہاد اٹھ کا اس کے سامنے آیا کیونکہ ممہ کہتی ہیں آپ گندے ہو گندے کام کرتے ہو آپ سے دور رہیں دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے آہاد نے سچائی سے بتایا اچھا کیا گندے کام آلیا تم بتاؤ آہاد کے بات پر وہ غصے سے لب بھیجتا اپنی بڑی بھتیجی سے پوچھ گیا آپ نے بہت غلط کام کیا ہے آپ کی نظر اچھی نہیں ہے اپنی ماں کے کہے الفاظ دھوراتی آلیا نے اسے دیکھا جس پر وہ حسا تھا میری نظر باقی میں خراب ہو گئی ہے اس لیے تو ڈاکٹر نے کی جشمہ لگانے کو کہا ہے باقی میں تو ڈاکٹر ہوں ڈاکٹر گندے کام کرتے ہیں کیا اپنے بھتیجہ بھتیجے کے موں سے اپنے لئے کیا الفاظ سن کر وہ خود پر بڑی مشکل سے ضبط کرتا بزاہر مسکراتا بول رہا تھا جبکہ انم کی حرکت پر اس کا سوا کلو خون جلا تھا میں نے تم سب کے لئے پیاری سی چاچی پسند کی ہے آلیا کو دیکھتا وہ مسکر آیا سچ میں چاچو شایان اور زیان نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا یہ دیکھو کیسی ہے تمہاری چاچی پیاری ہے نا موبائل نے موجود تصویر جو اس نے اس رات اس کے بے ہوش ہونے پر بنائی تھی وہ بچوں کو دکھا تھا مسکر آیا بلیک کلر کی میکسیمیا برش کو دیکھتی آلیا حیران ہوئی تھی تصویر نے موجود لڑکی کو پہچان تھی آلیا نے حیرہ سب پہلے اپنے چاچو کو پھر موبائل سکیندہ موجود لڑکی کو دیکھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی کہ انم کی آواز پر اس سب بچے ڈرے تھے ہاں ہاں بتاؤ انہیں اپنے کارنامے اور تیار کرو انہیں بھی ہمارے سر میں خاک ملانے کے لئے ٹی وی لاؤنج کے پاس سے گزرتی انم بھابی جواد جواد سے لفت چباتا وہ انم کو دیکھتا بولا چاچی کیوں اپنی بدکاری بولو جواد جوادیں گھنڈے پر وہ سارے لحاظ بلائے تاکھ رکھتی بچوں کے سامنے چلائی تھی کیا ہو رہی یہاں کونسی بدکاری دیکھی ہے اپنے میری انم کی چلانے کے آوازیں سنتا ہمارے ٹی وی لاؤنج میں آیا تھا ایک نظر اپنے بڑے بھائی کو دیکھتا وہ غصت سے آگ کہتا آگے بڑھا تمیز بھول گیا ہے ہمارے یہ چھوٹا بھائی تمہارا جواد کے ڈر سے دو قدم پیچھے ہو لیتی وہ ہمارے کو دیکھتی بولی چپ کرو انم آلیا جاؤ تم سب بچوں کو کمرے میں لے کے جاؤ بیٹا جی پاپا غصت سے اپنی بیوی کو چپ رہنے کا کہتے ہمارے نے آلیا کو سب کو لے جانے کا کہا تھا جس پر وہ جلدی سے سب کو لیتی وہاں سے گئی تھی یہ ہوتی کون نے مجھ پر الزام لگانے والی بچوں کو مجھ سے بات کرنے سے روکنے والی بچوں کو جاتے دیکھ کر وہ غصت سے انم کو دیکھتا بلان آواز نے بولا ان دونوں کی چلانی کی آوازیں سن کر ہر ایک اپنے کمرے سے باہر نکل آیا تھا شاکری صاحب بھی سٹڈی روم سے نکلتے وہاں آئے تھے روکوں گی میرے بچے ہیں میں تو ہر بار روکوں گی تم جیسے زانی سے اپنے بچوں کی حفاظت کروں گی انم نفرت آمیز لہجے میں کہتی انم نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا تھا جہاں جب آدھ اس کے زانی کہنے پر حیران ہوا تھا وہیں حماد کی گرجدار آواز تھا وہ سٹھ پٹائی تھی زبان سمحال کر بات کرو تم ہمارے بچوں کو کیا سیکھ دیے دیو ایسے عزت کریں گے بڑھوں کی انم کو غصت سے دیکھتا وہ اپنے بھائی کے لئے یہ الفاظ برداشت نہیں کر سکا تھا لاک پردے ڈال لو حماد سچ سچ ہوتا ہے کب تک چھپے گا ایسے ایسے خاندان میں پھیلنے کی دیر ہے اور اس کی یہ اکڑی ختم نہیں ہوگا دے رہی پتہ نہیں آسٹریلیا میں کہاں کہاں مو مارا ہوگا اس بدبخت نے اپنے شوہر کی بات پر وہ چھٹکی بجاتے ہوئے چللائی تھی ایک ہفتے کی بھڑاس وہ نکال گئی انم کی چلتی زبان کے جوہر دیکھتے سب لوگوں کو عید کے جمع دیکھا جواد نے سامنے کھڑا اپنے ابو جی کو زخمی سرخ نظروں سے دیکھا آج ان کے سامنے اس کے کردار پر انہی اٹھائی جا رہی تھی جو اس کے ہر ایک ایکٹ سے باخبر تھے جواد کی سرخ نم آنکھوں میں دیکھتے شکیل صاحب نے ہاتھ پیچھے کمر پر باندھے رخ موڑا تھا اپنی جنگ آپ لڑنے کا محاس پکڑتا ہوا وہ میدان میں اترا تھا میں نے کہاں مو مارا ہے کہاں نہیں اس کی بات کب پھیلانی ہے یہ آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے پھیلاتے ہوگی آپ نے اپنے میں کے تک بات لگی تو رہتی ہیں سارا دن فون کان سے لگائے اور ہر بار کی طرح پوری بات جانے بغیر آنکھ لگائی ہوگی ضرور شکیل صاحب کو کچھ نہ بولتے دیکھ کر وہ غصے سے کہتا بلند آواز نے بولا تھا تیز تیز بولنے سے اب اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا آنکھوں میں نمی نے شدت اختیار کی تھی جو جھلکنے کو تیار تھی جواد کی بات سے متفق سائرہ بیگم نے افسوسا اپنی بڑی بہو کو دیکھا انہیں بھی عبرش کی حالہ دیکھا جواد پر شک تھا کہ وہ ان سے جھوٹ بول رہا ہے مگر انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کی بہو ایسے سے کردار پر ان کی پرورش پر انگیاں اٹھوائے گی میرے کرتو چھپانے کی کسی کو ضرورت نہیں کیونکہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ میں موہ چھپاتا پھروں محبت کی ہے ڈنگے کی چھوٹ پر کہتا ہوں ہاں مار کھائی اور کیا کیا ہے بتاؤں انگوٹے سے آنکھیں رگڑ کا ساف کرتا وہ مضبوط لہجے میں بولا لو بتاؤ اسے کیا کیا ہے اس نے دونوں ہاتھ آپس میں ملتی انہم نے اس تہزائیہ کہتے کہکہ لگایا تھا اسے چپنا ہوتے دیکھ کر ہماد نے افسوس سے نصر نفی میں ہلایا اچھا میں زانی ہوں ابو جی کہہ دیں ایک بار میں زانی ہوں میں مان لوں گا اب اس میں مزید حمد نہیں تھی چلانے کی نہ وہ لڑ سکتا تھا اس سے اپنے سر کی نصر در سے پھٹتی محسوس ہوئی تھی تب ہی وہ لمبہ ساس خارج کرتا بولا ایک ہفتے سے کوئی تمہیں موں نہیں لگا رہا ابو جی تو تمہاری شکل نہیں دیکھ رہا اب بھی تمہیں سننا ہے ان کے موں سے یہ رپورٹیں کس کی ہو رہی ہیں ادمرہ کر کے ہسپتال پہنچا دیا اس محبت نے تمہیں مر جاتے تو ادب ڈھک جاتے بس حماد شکی صاحب کو لبو پر قفل لگائے دیکھ کر انم نے مزید مزہ لیتے اس کی مرنے کی دعا کی تھی کہ تب ہی کافے دیر سے چپ شکی صاحب نے بلند آواز میں اپنے بڑے بیٹے کو پکارا تھا جس میں واضح طور پر انم کو خاموش رہنے کی وارننگ دی گئی تھی اپنے سسر کو پہلی بار خطبہ چلاتے دیکھ کر انم نے حماد کی پیچھے ہونا چاہا تھا جب اسے غصے سے خصے دور کرتا ہماں شکی صاحب کے پاس جا کھڑا ہوا بہت بول لیا کیا غلط بولا بجی میں نے میں مانتی ہوں نکاح کروا دیا ہے آپ نے پر سچ تو سچ ہے نا شکی صاحب کو غصہ کرتے دیکھ انم نے قدر دھیمے مگر جوا تو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے کہا تھا جب سے میری بیوی کو دیکھ کر آئی ہیں تل ملا رہی ہیں جل گئی ہیں نا آپ آنکھ لگ گئی ہے اس کی خوبصورتی سے اسی لئے تو تماشا لگا رہی ہیں شکی صاحب کو انم کے جواب میں خاموش دیکھتا وہ اس تہذاریہ مسکر آیا ہاں حرام عمل سے بیوی حاصل کی ہے ہماری عزت کا جنازہ تو نکالا ہی نکالا اس لڑکی کی عزت پامال کر دی تم نے پرون کہیں گے بس کرو انم جواد کی بات پر جہاں ہم ماد نے انم کے جلتے چہرے کو دیکھا تھا وہیں آپ سائرہ بیگم کی بس ہوئی تھی اور وہ غصے سے خاموش کروا گئی میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ لوگ میرے ماں باپ پر انگلی اٹھائیں ضبط سے کہتا وہ جانے کے لئے باہر کے سمدھ بڑھا مگر شکی صاحب کی آواز پر اس کے قدم انجمد ہوئے تھے پھر اس دن وہ سب کیا تھا جب تمہیں مارا جا رہا تھا تم نے کیوں کہا تھا تمہاری غلطی ہے اس لڑکی نے تمہارا گلپان کیوں پکڑا تھا اس کے بھائی مامو تمہاری جان کے پیاسے کیوں ہو رہے تھے شکی صاحب اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے تھے مگر اب ان کی ضبط ختم ہوئی تھی انہم بھاوی کا یوں سب کے سامنے جواد کو زانی کہنا شکی صاحب کا پارہ ہائی کر گیا تھا چی تو جناب اب تک لے صرف اتنا ہی کیسی لگی آپ کو یہ بیسوٹ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ذہا ضرور کیجئے کا یہ تو ہم بھی جاننے کے منتظر ہیں کہ آخر جواد صاحب نے ایسا کیوں کت کے ساتھ کیا اپنے کردار کو بھی گندر کیا اور اس لڑکی کے کردار یعنی عبرشہ کردار کو بھی گندر کیا تو ایسا تو ہونا ہی تھا پھر یہ تو ہمیں آگر چل گئی پتہ چلے گا کہ حاصل کہانی کیا تھی تو جاننے کے جڑے رہیے میرے ساتھ جب ملتے ہیں گئے بیسوٹ کے ساتھ تب تک لے اجازت دیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بیر آئیکن کو بھی پرس کر دیجئے اللہ حافظ